موسیقی 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 آپ کی آنکھیں بتاؤں کیسی ہیں جھیل سیفل ملوک جیسی ہیں یہ آپ سے جاننا ہے کہ یہ جھیل جو بڑھتی ہے یہ نیر کے پانی سے تو نہیں بڑھتی یہ کہاں سے بھر رہی ہے یہ سارا پانی صاف پانی ہے پینے کا پانی ہے زمینی پانی ہے لیکن اس پانی کو محفوظ کرنے کے لیے پی ایچ اے نے عدالتی حکم کی ایک سطر پر بھی عمل درامت نہیں کیا آنکھوں کیوسک اور ہزاروں کیوسک پانی جو ہے اسے ضائع کیا جائے رہا اور وہ سارے کا سارا پانی زمینی پانی ہے جو پینے کے قابل ہے یہ وہ ڈریننگ ہے جو یہ انڈرگراؤنڈ ہے یہاں سے پانی ڈرین ہوکے پورے آبیاری ہوتی ہے ہر جگہ جو ہے وہ پودوں کو پانی دیا جاتا ہے اور یہ قابل استعمال پانی ہے قابل استعمال پانی ہے صاف ستھرا پانی ہے صاف شفاہ پانی ہے جسے سالی اکبر قریشی صاحب کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیئے گئے کہ دور افتادہ علاقے جو تھر کی علاقے ہیں جہاں لوگ اور جانور جو ہیں وہ اکٹھے پانی پیتے ہیں اس ساری صورتحال میں اس ساری صورتحال میں یہ پانی تو سونے کی قیمت کا ہونا چاہیے بہت مہنگے دام ہونا چاہیے جس طرح سے ہم اس کو ضیا کر رہے ہیں اس کا اور اس پر پٹرول پمپ پر جو کار واشنگ کی جاتی ہے کار سروس کی جاتی ہے پانی نکال کر ضائع کیا جاتا ہے اس حوالے سے اور جو ذاتی حصیت میں لوگ پانی ضائع کرتے ہیں ان ساری باتوں پر آج ہم بات کرتے ہیں اس سارے موضوعات پر کمال صاحب موجود ہے ہمارے کمال صاحب مجھے آپ سے پوچھنے سے پہلے میں سب سے پہلے اشفاق صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہوں کہ کیس کس سریج پر پہنچا ہے اور اس پر اب تک صورتحال کیا ہے اشفاق صاحب لاست پروگرام ریس کورس والا تھا جس میں پروگرام تماشا نے انڈیکیٹ کیا تھا اور بتایا تھا کہ صورتحال خراب ہے اور اس کی خرابی کی وجہ سے صورتحال جو ہے اس کے بعد ہفتے کو سماعت تھی اب کیا سورتحال ہے فہد صاحب سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ لوگوں کے پانی کی قلت کا جتنا بڑا مسئلہ بن چکا ہے جسٹس علی اکبر قریشی صاحب کو ہفتے کے روز عام طور پر عدالتوں میں چھوٹی ہوتی ہے لیکن انہوں نے اپنا قیمتی وقت نکال کر ہفتے کے روز اس کی سماعت کی چار گھنٹے تک لہور ہائی کورٹ میں اس کیس کی سماعت جاری رہی چیف سیکرٹری پنجاب چیئرمن پی این ڈی 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 جو پی ایچے ہیں ایم ڈی واساس میں تمام افسران عدالت میں موجود تھے یعنی تمام وہ افسران موجود تھے جنہوں نے ایگزیکیوٹ کرنا تھا عدالتی حکم تاکہ ادارے یہ نہ کہیں کہ جی یہ آرڈر چیئرمن پی این ڈی نے پاس کرنا تھا وہ نہیں آئے پہلی بات جسٹیس ایلی اکبر پرشی صاحب نے چیف سیکرٹری پنجاب کو یہ کہا کہ آج میں جو آرڈر کر رہا ہوں یہ پورے پنجاب کے لیے ہے نہ صرف کے لاہور کے لیے اسی لیے آپ کو یہاں پر بلائیا گیا ہے عدالت نے سب سے پہلے تو یہ کہا کہ بتائیں جو پارکس ہیں ان کو میں ابھی آپ کو نہ ساتھ گراؤنڈ میں بھی لے کے جاتا ہوں اور وہ آپ کو دکھاتے ہیں کہ وہ پانی ابھی ٹیویل سے جو نکل رہا تھا وہ ہی پانی ابھی گراؤنڈ کو لگایا گیا اور وہ ابھی آپ کو گراؤنڈ جو ہے ویٹ نظر بھی آئے گی تھوڑی دیر پہلے کچھ لمحات پہلے یہ پانی جو ہے گراؤنڈ کو لگ رہا تھا اور یہ ساف سترا پانی ہے اور اس میں جو ہے وہ نہری پانی اور اس کا احکامات سختی سے کہ زمینی پانی جو ہے وہ نہ آپ کریں اگر آپ نے ٹیویل چلانے بھی ہیں تو نہر کے پانی کو پوش کرنے کے لیے آپ چلا سکتے ہیں زمینی پانی اور پینے کا پانی نکال کر آہ ان کی آبیاری کرنا سارے پودوں کو پانی دینا اس کی سبز و شادہ جو شادہ بھی ہے اسے برقرار رکھنا یہ ایسے احکامات نہیں ہے تین تین جو پہلے آرڈر کیے تھے پہلا آرڈر یہ تھا کہ جتنے بھی کنال کے ارد گرد پارکس ہیں ان کے واٹر چینل کھولے جائیں اور ان کو نہر کا پانی مہیا کیا جائے اس پر ایڈیشنل ڈی جی جو پی ایچ اے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ جو جناب آگ ہے ان کو ہم پانی نہر کا دینا آج سے ہی شروع کر دیتے ہیں ریس کورس کا بھی ذکر کیا تھا اس پر بھی عمل درامت نہیں ہوا اب ہم جناب آگ میں کھڑے ہیں عدالتی حکم پر منو ان عمل نہیں ہوا یہ اب دیکھ سکتے ہیں کہ ٹیویل چل رہا ہے اور صاف پانی جناب آگ کو دیا جا رہا ہے جو کہ اتنا بڑا زیاہ ہے جو ٹیویل کو چلائے رکھا ہے اس نے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور دوسرا آوڈر کوڈ کا یہ ہے کہ ٹیویل ابھی تک چل رہا ہے اور اس کا صاف پانی جو ہے وہ جناب آگ کو دیا جا رہا ہے اور عدالتی حکم یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جی ٹیویل چلائے رکھا ہے اس نے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں دوسرا آوڈر کوڈ کا یہ تھا کہ جلو موڑ سے لے کر رائے ویڈ تک جہاں تک یعنی نہر جاتی ہے اس کے ارز گرین بیٹس اور جتنے بھی پارکس ہیں ان کو بھی نہر کا پانی دیا جائے اس پر بھی منوان عمل نہیں ہوا وارٹر چینل اب ہی تک مکمل طور پر نہیں کھولے گی حالانکہ جسٹری صلی اللہ اکبر قراشی صاحب نے اس معاملے کی اہمیت کو دیکھتے ہوئے تمام جو سرانتھ ان کو اکٹھا کیا چیف سیکٹری کو یہ باور کرایا اور بتایا کہ کس طرح سے پانی کی قلت ہو رہی ہے ایم ڈی واسا نے بتایا اور یہ بھی بتایا گیا کہ سرویس ٹیشن پر ایک گاڑی کو دھونے کے لیے چار سو لیٹر پانی ضائع ہوتا تھا اور اس حوالے سے لیکن ایک اہم انکشاف یہ ہوا کہ پورے پنجاب میں جو سرویس ٹیشن کے مالکان ہیں ایک پیسہ گورنمنٹ کو نہیں دیتے تھے ساف پانی سے گاڑی دھونے کے لیے حالانکہ زمین کے نیچے جتنی بھی مادنیات ہیں وہ ریاست کی ہیں ریاست کی ملکیت ہیں اس کے پیسے دینے ہوتے ہیں گورنمنٹ کو لیکن سرویس ٹیشن کے مالکان نے ایک پیسہ نہیں دیا اور کروڑوں لیٹر ساف پانی استعمال کر لیا اور ریاست کو ایک پیسہ تک ادا نہیں کیا یہ بھی اس دن کورڈ میں انکشاف ہوا تو عدالت نے فوری طور پر وہ پیسے ہاں جی یہ وہ پائپ ہے جی یہاں سے پانی یہ دیکھیں اس میں اب پانی فل ہو گیا یہ پائپ میں اور یہ آپ جاتا دکھا سکتے ہیں پانی اور یہ دور تک جاتا دکھا سکتے ہیں کہ یہ پائپ جو ہے پانی سے فل ہوتا جائے گا اور یہ جو ادھر ہے اسلام علیکم کیا آلہ ہے پیشر کیسا ہے پانی کا ٹھیک ہے ٹھیک ہے اور یہ زمین کا پانی آ رہا ہے ہاں جی زمینی پانی ہے نا اور اس میں مجھے بتائیں کہ یہ کتنی ڈہ brushing esseitolu ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیکaman پانی جاون سے یہ آ رہا ہے پانی آپ کو دکھاتے ہیں اور یہ زمینی پانی یہ آپ چور جو چور دروازے ہیں پانی کے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں جی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں صورتحال اور اس میں ابھی آپ کو دکھاتے ہیں کہ یہ ساپ سدھرا پانی ہے یہ پانی گرم تو نہیں ہے چاہشے کا علاج کروا ہے بیمار تو نہیں ہے مطلب ان کو کیوں گرم لگتا ہے یہ پانی یہ دیکھیں چیک کریں آپ اکمال سب پانی چیک کریں پانی گھر میں فریش وارڈ ہے فریش وارڈ ہے بلکل چاہشے کو یار چیک کروانا پڑے گا مجھے بتائیں کہ اس کا ایک دوسری بات یہ ہے جو تیسرا اورڈر تھا وہ یہ تھا کہ پانی کو محفوظ کرنے کے لیے جتنے بھی وسائل آپ الاسطمال ملا سکتے ہیں وہ لے کریں سینئر سیٹیزن اسلام علیکم چاہشے ملے چاہشے پانی یہ ٹوول تو کاٹ کے لاندی ہو سارا کاٹی ہے کہ پچھو آرہا پانی پریشل کاٹے گا ہے وہ تو بات بات کی ہے زمینی پانی ہے نا ساف سترا اچھے والا پانی لگانا چاہیے گراؤن کو سار لگاتے ہیں اچھا ہی ہے گرم پانی کچھ کہہ نہیں سکتے ہیں آؤ پلا گرم چیک کرو آؤ میرے نال چاہشے ہیں جی ہمارے ساتھ بڑی مشکل سے چاہشے ملے ہمیں اور ہمارے بڑے پیارے پیارے چاہشے ہیں سکتے ہیں اور بھی چاہشے ہیں اگر دیر سارے چاہشے ہیں یہ گرم چاہشے چاہشے ہمارے پانی جب نکلتا ہے نا ایک زمینی پانی جتنا گہرا ور ہے آپ کا زمینی پانی آرہا ہے نا یہ بے بے گھلو آرہا تو یہ درہی ساتھ لچ سے تو نہیں آرہا نہیں نہیں رہا بھی نہیں آرہا نہیں نیر سے بھی نہیں آرہا تو میرا چاچا یہ کہاں سے آرہا ہے جو ٹول میں آرہا ہے ٹول میں ٹول کا زمینی پانی ہاں ٹھیک ہے تو میرے سونے چاچا اے میرے کمانڈو چاچا یہ پانی گرم نہیں کوسا کوسا ہے گرم اور کوسے کا فرق تو چاچے کو پتا ہوگا کمال صاحب جی کمال صاحب مجھے سب سے پہلے بتائیں کہ یہ پانی کو جس طریقے سے آپ ضائع ہوتے دیکھ رہے ہیں آپ یہ دیکھیں پیٹیشن تو چلے بہت اچھی چیز ہے ان سے بات کرنے لگا پیچھے دکھائیں جی پیچھے دکھائیں طرح چیل جاتی اور یہ گد جاتی اس میں گد تو خیر نہیں ہوں گے چیل جاتی جو ہے چیل جاتی میں آ رہا ہوں آپ کی طرف اس پارک میں جگنو ہوا کرتے تھے کوئی مجھ کو میرا بھرپور سر اپا لادے میری گوڑیا میرے آنسو میرے جگنو کچھ اس طرح کا شعر بھی تھا تو یہ جگنو یہاں ہوا کرتے تھے مشل برز ہوا کرتے تھے لب برز ہوا کرتے تھے خوبصورت پرندے ہوتے تھے آپ یہاں سے صورتحال دیکھیں کہ یہ یہاں چیل جاتی کا راج ہے اور یہ چیل جاتی پورے کے پورے لاہور پہ کابض ہے یہاں سے آپ میرے کیمرہ مین زوم کر کے تھوڑا دکھائیں آسمان پہ بھی آسمان پہ بھی حسن رانائی اور خوبصورت پرندے ختم ہو گئے کیا وجوہات سے پوری شوز کریں گے پوری سیریز کریں گے اور یہ اتنے خوبصورت پارک میں بھی خوبصورت پرندوں کا بصیرہ نہیں ہے اب آپ نے اپنی اولاد کو بچوں کو جگنو دکھانا ہے تو پتہ نہیں آپ کہاں سے دکھائیں گے آپ کو لاہور میں جگنو نہیں ملے گا جی کمال صاحب کمال صاحب نے بہت محنت کے ساتھ یہ پیٹیشن تیار کی تھی یہ ایشو اٹھایا تھا لیکن پریکٹیکلی کمال صاحب نے یہ نہیں دیکھا تھا کہ کس طرح سے کوٹس کے آرڈر کی وائلیشن ہو رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں میں دیکھ رہا ہوں اچھا جی آپ بتائیں کہ یہ پانی آپ کا دل کتنا جل رہا ہے مجھ سے آپ باتیں کرتے ہوئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جا گئے جب آپ مجھ سے بات کر رہے تھے اور آپ بار بار کہہ رہے تھے کہ یار یہ کیسے بچ سکتا ہے تو آپ دیکھیں میں پہلے تو ناظرین کو بتانا چاہوں گا کہ اس وقت لاہور کی پوزیشن کیا ہے جو آپ کا گراؤنڈ وارٹر ہے اس کی اس وقت میاد کتنی ہے اور وہ کس ڈیپتھ پہ اس وقت ایگزسٹ کر رہا ہے یہ وہ پانی ہے یہ پورے کا پورا پائے پہ جی جو ساپ پانی ہے ساپ پانی پینے والا اور خوبصورت پانی بہت مزیدار پانی اور یہ ہلکا ہلکا آپ کو کوسا نظر آئے گا کیونکہ زمینی پانی جب بھی نکلتا ہے تو ہلکا اس میں جو ہے وہ ہلکا نیم گرم بھی نہیں اسے کہہ سکتے اس سے بھی نیچے والی کوئی سٹیج ہوتی ہے اور یہ پانی جب اس کو ادھر لگایا جا رہا ہے تو ابھی تک جائش صاحب کی جتنے آرڈرز ہیں ان کی وائلیشن ہو رہی ہے اب تک جتنے حکامات دیئے گئے ان کی وائلیشن ہو رہی ہے اور کہا گیا تھا اس بات کو یقینی بنائیں دنوں میں بنائیں گھنٹوں میں بنائیں منٹوں میں بنائیں کہ یہ پانی نہر سے اب آنا شروع ہو جائے اور نہر سے یہ پانی جو ہے لگنا شروع ہو جائے تاکہ سر سب پودے جو ہیں انہیں بچایا جا سکے اور اس کی گرینری اسے جو ہے وہ مینٹن رکھا جا سکے یہ جی کمال صاحب اجازت دیں تو میں آپ کی وسادت سے ناظرین کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو لاہور ایکو فائر ہے جو وارٹر بیڈ ہے لاہور کا اس کی ڈیپت ایک ہزار فٹ ہے حد یارہ سو فٹ ہے اس وقت جو ہماری ایجنسیز ہیں پانی کی جو ذمہ وار ہیں ہمیں پروائیڈ کرنے کی وہ آٹھ سو فٹ سے پانی ایکسٹریکٹ کر رہی ہیں مطلب یہ ہے کہ اس سے اوپر جتنا لیئرڈ وارٹر ہے وہ قابلی استعمال انہوں نے کیا نہیں چھوڑا نہیں دو سو فٹ کی گہرائی باقی ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے جو کہ بہت کم ہے ڈسچارج پانی کا انتہائی زیادہ ہے اور ری چارج کا کوئی ذریعہ نہیں ہے یہ جاننا بہت ضروری ہے پانی کی قلت اگر ہم نے نہ روکا اور ہم شکر گدار ہیں جسٹیس علی اکبر قریشی صاحب کے جس طریقے سے انہوں نے کیس کو سینسٹیوٹی کو دیکھا اور اس کے مطابق احکامات جاری کی یہ ان کا احسان ہے اس قوم پر کمال صاحب یہ بتائیے گا کہ اس وقت جسٹیس علی اکبر قریشی صاحب کے احکامات پر کتنا عمل ہوا لیکن ہمیں تو عمل ہوتا ہوا نظر نہیں آرہا بھی ہیں کہ مہر قانون آپ بتائیے گا کہ کیا آج عدالتی حکم پر عمل ہوا اب سران جا کے یہ کہتے ہیں کہ ہم تو فوری عمل کر دیں گے آج سے ہی کر دیں گے آپ کے سامنے کوٹ میں کس طرح سے وہ کھڑے ہوتے ہیں تو اب یہاں پر آپ دیکھ لیں گے کس طرح سے پانی ضیا ہو رہا ہے پانی ضیا ہو رہا ہے لیکن عدالتی حکم پر کوئی عمل نہیں کیا گیا آپ جسٹیس علی اکبر قریشی صاحب ہی اقدامات کر رہے ہیں اور ہم ان کے احسان مانتے ہیں مجھے یہ بتائیں کہ پانی کا آپ کہہ رہے تھے ریچارج سسٹم موجود نہیں ہے ریچارج کیسے کیا جا سکتا ہے ریچارج کا پہلے تو میں آپ کو معاملہ بتاؤں کہ ہے کیا آپ کے بیورز کے لیے پانی ڈسچارج تو ہوتا ہے ریچارج دو صورتیں تھیں جو پاکستان میں لہور میں خاص طور پر ایک تھا ہندستان سے جو پانی آتا تھا راوی کے ثروب وہ ہندستان نے تین ڈیم بنا دیا اور آپ کا پانی بند کر دیا اب جب وہ شٹر کھولتے ہیں تو آپ کا فلڈ ہو جاتا ہے جب شٹر بند کرتے ہیں تو آپ کا پانی سوک جاتا ہے دوسرا ذریعہ تھا مونسون رین مونسون رین کی صورتحالی ہے کہ اربنائزیشن ہماری انکنٹرول ہے انمینجڈ ہے پکی سڑکیں اس قدر زیادہ تعداد میں ہو گئی ہیں گراؤنڈیں ختم ہو گئی ہیں اور اس کی یہ اثر ہوا ہے کہ ریچارج جو پانی نے زیر زمین جانا ہوتا ہے نیچے جا کے واٹر بیڈ میں داخل ہونا تھا وہ نہیں ہو رہا اور اس کا اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ حکومت اقضامات دے اور مزید جو سکیمز بنا رہی ہے پلازاز بنا رہی ہے سڑکیں بنا رہی ہے وہ مد نظر رکھتے ہوئی بنائے تو واٹر چینل کھولنے کے لیے کوئی اتنا بڑا ان کو کوئی راکٹ سینس نہیں تھی یہ الفاظ استعمال کیے تھے چیف سیکرٹری پر منوان عمل کریں گے اور پانی کو بچانے کے لیے جو عدالت حکم کرے گی فوری عمل کیا جائے گا پہلا حکم یہی تھا کہ یہ جو ٹیوویل بند کیے جائیں پارک سے اور ان کو نہروں کا پانی دیا جائے ریس کورس سے ہم نے بات کی تھی وہ ہم نے وائیلیشن دکھا دی آج جناب بھا کی وائیلیشن دکھا دی اس حوالے سے بریسے صاحب یہ بتائیے گا کہ واٹر چینل کے حوالے سے کسی مشکلات ہیں انتظامی کو کھول لے میں کیونکہ یہ تو کوئی سیونٹین فنکشنل تھے اور ترین جو تھے ان کو فنکشنل کرنا تھا لیکن کوٹ کو انشور کیا گیا تھا ہم سب کے سامنے کہ وہ اس کی بالکل جو ہے نا فوری طور پر اس کو فنکشنل کریں گے لیکن ایسا آنے ہو سبی صاحب یہ صورتحال آپ نے دیکھی ہے اور یہ ہفتے کو سماعت ہوئی ہفتے کے بعد سنڈے بھی تھا آج دوبارہ منڈے ہے لیکن صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں کوئی فرق نہیں پڑا اور ٹیوولز ورکنگ ہیں یہ اگر آلٹرنیٹ کرنے میں بہت ٹائم لگنا تھا تو یہ عدالت میں بتانے میں کیا مزارک ہے کیا صورتحال کیا ہے سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایسی سینکڑوں جگہیں ہو رہے ہیں یہ تو صرف ایک باغت جینا تھا ریس کورس تھا آپ پروگرام کرتے کرتے تھک جائیں گے اور ہم یہ دیکھیں گے کہ جی لاہور ہائی کورڈ نے جو ہمارے پاس یہاں پر وکیل بھی موجود ہیں موجود ہیں ان کو دکھانے کا مقصد بھی یہ تھا اور یہاں پر جو ہم ویورز کو دکھانا چاہ رہے ہیں وہ صرف ایک پرسپیکٹیو یہ نہیں کہ پانی ضائع ہو رہا ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ آپ ٹیمپیٹر چینج ہو رہا ہے اور یہ جب ساف پانی جو ضائع ہوتا ہے اس پر ڈہنگی کے خچشات ہوتے ہیں یہ باغت جنا وہ ہے جو سیحت بٹوڑتا ہے لوگوں کے سیحت بٹوڑنے کا کام کرتا ہے اور اگر ان گراؤنڈ میں پانی جمع رہے گا ہر وقت تو یہاں پر پانی دیا جائے گا وہ بھی صاف کہا یہ جاتا ہے کہ ٹھہرا ہوا صاف پانی جو ہے ڈہنگی کا باعث بنتا ہے تو یہاں پر ڈہنگی جیسی بیماریاں بھی جنم لیں گی اور لوگ جو یہاں پر سیحت بٹوڑنے آئے ہیں سیحت لینے آئے ہیں وہ سیحت سے محروم ہو جائیں گے بلکہ الٹی بیماریاں لے کر یہاں سے جائیں گے آپ کو میں نے لازٹ پروگرام میں بھی جب ہمارا یہ شو ہوا اس پر بھی ہم نے یہ بات کی کہ لہوش شہر میں ایسے سینکرو مقامات ہیں جہاں پر ابھی تو نوٹسز دیئے ہی نہیں گئے یہ تو کچھ نوٹسز ہیں جو آئی کورٹ کی جانب سے دیئے گئے اس کے اوپر ابھی ایکشن ہوتا ہے یا نہیں ہو رہا یہ بھی تو کچھ ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہے جس طرح یہ صاف پانی نگلتا ہے وہ نظر چاہ رہے ہیں ہمیں اس پر تو انتہائی جو افسوس ہے وہ ہوتا ہے بلکہ اب تو احساس ہونے لگ گیا اندر سے ایک خود انسانی حیثیت کے مطابق اگر میں خود اپنی بات کروں تو نہاتے ہوئے بھی انسان کو ایک دفعہ وہ رہتا ہے کہ ہمارا ملک کے کس مسائل سے دو چاہ رہا ہے اور ہمیں پانی کا زیاہ کرنا اتنا غلط کام ہے یہ کہ گاڑیاں اچھا ایک سب سے امپورنٹ بات آپ کو یہ بتا دوں کہ میں میں نے لوگوں میں چینج دیکھی ہے وہ چینج یہ ہے وہ صرف اگر دیکھا جائے تو لوگ جو اس وقت دیکھ رہے ہیں چاہے وہ پروگرام کی صورت میں ہو چاہے وہ میڈیا دکھا رہا ہوں لوگوں میں ایک چیز کی اویرنس ضرور آ رہی ہے کہ وہ گاڑیاں دھونا لوگوں نے اس طرح بے جا ساف پانی سے وہ ختم کر دی ہیں اور یہ چیز کا وٹنس میں ہوں میری سوسائٹی میں اشواق صاحب ایک سیکنڈ دیکھا میری سوسائٹی میں نے خود ایک چیز نوٹس کی ہے کہ صاحب پانی سے لوگوں نے گاڑیاں جو چاچا گاڑیاں پانچ میں گاڑیاں تھی ڈرائیور سبا اٹھتا تھا اور گاڑیاں دھونا ایک شروع کرتا تھا پھر دوسری تیسری چوتھی وہ لوگوں نے اب صاف کپڑا لے کے صاف کپڑے سے بھی دھونی شروع کرتی میں اس چیز کو گوائی خود مطلب میں خود دے رہا ہوں کیا آج تک عوام کو یہ پتہ تھا اداروں کیونکہ یہ پتہ تھا کہ جو ہاؤسنگ سوسائٹیز اور سرویس ٹیشن والے جو پانی استعمال کر رہے ہیں کیا انہوں نے پیسے بھی پیہ کرنے ہیں کسی کو نہیں پتہ پنجاب کی جتنی بڑی سوسائٹیز ہیں جتنی چھوٹی سوسائٹیز ہیں کوئی پانی ایک پیسہ بھی گورنمنٹ کو پانی کی مضمین نہیں دے رہا تھا سرویس ٹیشن والے وہ بھی ایک پیسہ نہیں دے رہے تھے جسٹیس علی اکبر قریشی کے نوٹس لینے پر ایم ڈی واسا نے یہ کہا چیف سیکٹری نے یہ کہا کہ اب ہم تمام سوسائٹیز کو نوٹس بھیج رہے ہیں پانی کا ان سے پانی کا بل وصول کریں گے اور اس حوالے سے اقدامات کریں گے اگر عدالت نوٹس نہ لیتی یہ صدیوں سلسلہ چلتا رہتا ہے ہفتے کو جو اداروں نے بتایا کیا انہوں نے بتایا اداروں کی جانب سے کیا ریپورٹ کیا گیا کیا کہا گیا ریٹن میں کیا لکھے دیا گیا اور انہوں نے کب تک کی یقین دیا نہیں کروایی عدالت میں کہ یہ کام ختم ہو جائے گا اور نہر سے پانی آنا شروع ہو جائے گا کب تک دیکھیں اس میں نہ تین چار نکات تھے پہلا سٹیپ یہ تھا کہ فوری طور پر پانی کو کیسے محفوظ کیا جائے انہوں نے کہا کہ اداروں نے یہ کہا کہ ہم واٹر چینل کھول دیتے ہیں تاکہ جو پانی فوری طور پر بچا سکتے ہیں ان کو بچانے کے کے لئے اقدامات کیے جائیں واٹر چینل ہم نے دیکھا جناب آگ میں کوئی نہیں کھلا ہوا ریس کورس میں کوئی نہیں کھلا جی او آر کیوں بات کر رہے ہیں جی او آر میں ہمارے اپنے جاننے والے لوگ رہتے ہیں جو وہاں پر آفیسٹرز ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں پر واٹر چینل نہیں کھولا یعنی عدالتی حکم پر عمل درامت نہیں ہوا یہ وہ اقدامات تھے جو چیف سیکرٹری پنجاب ہم نے یقین دھانی کرائی تھی کہ یہ ہم کر سکتے ہیں ہفتے کے روز ہفتے کے روز دوسرا انہوں نے یہ کہا تھا کہ ہم فوری طور پر جو تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز ہیں اور سرویس سیشنز ہیں ان سے ہم بل وصول کریں گے ابھی تک کیا ابھی تک کسی ہاؤسنگ سوسائٹی کو بل دیا یا نہیں دیا اس حوالے سے کوئی ہمارے پاس اس طرح کی صدقہ معلومات نہیں ہے جو کا مچھا ہے اسے ہم بتانا چاہیے لیکن جہاں پر عدالتی حکم کی وائلیشن کیے وہ بھی ہم اپنے ناظرین کو ضرور بتائیں گے ٹیو بل چل رہا ہے پانی کھینچ رہے ہیں زیاہ کر رہے ہیں پانی کا اور ابھی تک اس پر کوئی ایکشن نہیں ہے اور اس بات کو ہمیں کرتے ہوئے کم از کم دو ہفتے ہو گئے ہیں کورٹ کے آرڈر کے کتنی دیر ہو گئی ہے اور کب سے کوٹ کہہ رہی ہے کہ کوٹ کے آرڈر ہیں کہ آپ فوری طور پر موزز بینچ جو ہے سب سے زیادہ کنسرننگ وہ پانی کے معاملے کے بلکل ایسی ہے اس وقت تو یہی صورتحال ہے اور پک کی ضرورت ہے اگر ایسا ہوتا تو آج عدالتی حکم پر عمل درامت یہاں پر نظر آ رہا ہوتا اور ہم ہشی سے کہتے کہ پہلا سٹیپ لے لیا ہے نہروں کا پانی ملنا شروع ہو گیا اور عدالتی حکم پر عمل درامت بھی کیا جا رہا ہے اور پانی کو محفوظ کر لیا گیا لیکن افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے کہ جو بیروکریٹس ہیں یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ صرف عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں اور عدالتی حکم پر منوان عمل نہیں کر رہے اور اس حوالے سے آئندہ جب سماعت ہوگی تو یقیناً بیریستر صاحب عدالت کو یہ بتائیں گے کیونکہ آج ہم ان کو ساتھ اسی لیے لے کے آئے ہیں کہ یہ خود دیکھ سکیں گے کس طرح عدالتی حکم کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں شارٹ بریک ایک لینہ جی بریک کے بعد واپس آتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ جنا باگ جو ہے اس کی انتظامیہ سے بات بھی کریں اور ان سے بھی پوچھیں کہ عدالت میں جو آپ کی جانب سے موقف گیا ہے اس پر عمل درامت کب پاسیبل ہو سکے گا شارٹ بریک ہمارے ساتھ رہی ہیں